بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہوں اس واقعے کا کہ جب اللہ پاک نے مجاہدین کی مدد کرتے ہوئے بارش کی مدد سے دشمن کی بچھائی ہوئی سرنگیں صاف کر دیں یہ واقعہ 1982 کا ہے آغانستان کے صوبہ پکنیا میں ڈبکئی ایک قلعہ تھا اور یہ قلعہ دشمن کا کیمپ اور تھانا بھی تھا مجاہدین نے اس قلعہ کا معاصرہ کی ہوا تھا اور دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا کسی بھی جنگ میں تیز نقل و حرکت بہت اہم چیز ہوتی ہے اور نقل و حرکت کو کم کرنے کے لیے دشمن مجاہدین کے راستے میں سرنگیں بچھا دیتا تھا باروزی سرنگیں کئی قسم کی ہوتی ہیں ٹینک شیکن بھی اور انٹی پرسنل مائن کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان میں ایک امبریلہ مائنز ہوتی ہیں جو ہیلیکپٹر اور روائی جہازوں کے ذریعے گرائی جاتی ہیں جو امبریلہ کی وجہ سے گرتے وقت تو نہیں پھٹتی بگر جو ہی اس پر کسی کا پاؤں پڑتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور آدمی کو ہلاگ یا شدید زخمی کا دیتی ہیں دبکئی کے علاقہ میں بھی 1982 میں دشمن نے ایسی ہی باروزی سرنگیں بہت بڑی تعداد میں مجاہدین کے مراکز کے اردگید اور راستوں پر گرا دیں یہ باروزی سرنگیں اپنے رنگ اور شکل سے بلکل پتھر کے ٹکڑوں سے ملتی جلتی تھی اور کسی بھی راہ چلتے ہوئے کو ان کی شناخت بہت مشکل تھی کئی مجاہدین ان باروزی سرنگوں سے زخمی ہو گئے اور مجاہدین کی نقل و حرکت محدود ہو کے رہ گئی مجاہدین بہت پریشان ہو گئے کیونکہ اتنے وسیع و عریض علاقے سے ان سرنگوں کی صفائی بہت بڑا مسئلہ تھا اور جنگ کی صورتحال فوری اور تیز اقدام کا تقاضہ کر رہی تھی لیکن مجاہدین تو قدم تک نہیں اٹھا سکتے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سرنگوں کی صفائی کیسے کی جائے کمانڈر جلال الدین حکانی نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حضور مدد کے لئے دعا مانگی دعا کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں بادلوں کو بیج دیا جو کہ زبردست طوفان بند کر رہے اور ان سرنگوں والے علاقے میں بڑے بڑے اولے بارش کی طرح برسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ بارودی سرنگوں سے صاف ہو گیا اس طرح اللہ پاک نے مجاہدین کی مدد کی اور دشمن کی لگائی کی تمام ترغیبیں ناکارہ ہو گئیں دوستو دوسرا واقعہ ایک ایسے مجاہد کا ہے جو اپنے کٹے ہوئے آدھے جسم کے ساتھ دو گھنٹے تک دشمن سے لڑتا رہا دوستو صوبہ پکنیا میں اسی قبرستان میں ایک تیس سالہ کمانڈر مولوی زریف شہید کی بھی قبر ہے مولوی زریف شہید کی جرت اور بہادری کی داستانیں اب بھی مجاہدین بڑی عقیدت اور محبت سے سناتے ہیں آپ ان کی زندگی کے آخری مارکی کی روداز سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسے مجاہد تھے اس مارکے میں جب وہ ٹینکوں کی ایک ڈیویزن سے مقابلہ کر رہے تھے تو توپ کے ایک گولے سے ان کی چھاتی کا دائیں ایسا اور بازو مکمل طور پر علیدہ ہو گیا اس کے بعد بھی مولوی زریف دو گھنٹے تک زندہ رہے اور ان دو گھنٹوں میں بھی وہ مجاہدین کی مکمل رہنمائی کرتے رہے اور انہوں نے محاد سے پیچھے جانے سے انکار کر دیا دو گھنٹے کے اندر اندر ہی دشمن کو شکست فاش ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مولوی زریف کی روح بھی جنت کی طرف پرواز کر گئی دوستو طبقی دنیا میں آدھ جسم کے علیدہ ہو جانے کے بعد بھی دو گھنٹے تک زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں لیکن یہ معجزہ رونما ہوا اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالی مجاہدین کو فتح سے ہم کنار کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ اپنے اس مخلص اور بہدر مجاہد کو اپنے ساتھیوں کی فتح دکھانا چاہتا تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی